دوستو آج ہمیں ڈسکس کرنے والے پندرہ ہوئے پیتالیس کا بہترین سے ڈیجائن جیسا کہ آپ موڈل دیکھ بہا رہے ہوں گے اسکرین پر آج کی اگر ہم چوڑائی کے بات کریں پندرہ فٹ ہے اور لمبائی کے بات کریں پیتالیس پٹ ہے اور میں اس میں گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور اور شیکنڈ ڈیجائن کیا اور بہترین سے آپ کو اس میں ڈیجائن دیا ہے فرنڈ پر اس سے آپ کا گھر بہترین لگے تو اسی کو آج ہمیں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو اسمال ہاؤس پلان کو تو پلیس سبسکرائب جرور کریں گے یہاں پر میں لیٹیشن اپڈیٹڈ ویڈیو لگتار آپ لوگوں لیے لیے لیتا رہتا ہوں ہوم ڈیجائنن سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی پلوٹ سائج ہو آپ کو یہاں پر کوئی ویڈیو جرور مل جائے گا جسے آپ اسے دیکھ کر ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں اور گھر اپنا ڈیجائن کروا سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں اور اس کی نام کی ویب سائٹ ہے دوستو پورا لنک میں نے ڈسکرپسن میں شب کا دے رکھا پلیس جرور سبسکرائب کریں تو آج ہمیں اس سے موڈل کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس کو ٹرانسپیرنٹ کر کے دکھاؤں گا کہ ٹرانسپیرنٹ میں آپ کو کیسا دیکھنے والا ہے جیسے آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ کرتے تو آپ دے رکھئے گا چاروں طرف سے پورا اس کے دیوالیں جو ہوتی ہیں وہ ہائیڈ ہو جاتی ہیں اور اسٹارٹنگ سے فرنج سے آپ کو ایسا دیکھے گا اور اس کا گراؤنڈ فلور پر جیسے آپ گراؤنڈ فلور پر آتے ہیں دکھی کہ یہ آپ کا موڈل پورا ڈیجائن ہو کر آجاتا ہے یہاں فرنڈ سے اگر ہم بات کریں اب یہ الگ الگ پورشن ہے یہ پورشن ہے یہ اور یہ اس کا اگر آپ کو دائمینشن ایک جائٹ جاننا ہے تو آپ کو ویف سائٹ پر جاننا پڑے گا کیونکہ یہاں پر میں نے پوری دائمینشن ایک ایک آپ کو بتا رکھتی تیرہ سندوشار ہے یہ اور اس چیار سندو دس ہے اور نو سندو دیارہ یہ پورا ایریا ہے ہر ایک ایریا کا آپ کو ایک جائٹ یہاں پر ڈیمینشن مل جائے گا کتنے بھائی کتنے گروہ میں جس کا لنک دسکر میں ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو میں 3D پلان پر آپ کو لے چلوں گا اگر آپ کو ایک جائٹ ایریا جاننا ہے تو ویب سائٹ پر جب روی بیجیٹ کریں جس کا لنک دسکر میں ہے جیسے آپ فرنڈ سے آپ یہاں پر انٹر کرتے ہیں تو جیسے فرنڈ یہ آپ کا بڑا سا ایریا مل جاتا ہے اب جیسے آپ انٹر کرتے ہیں میڈ ڈور سے یہاں پر تو آپ کو بہترینی سے بالکنی ملے گا اور جیسے بہترینی سے بالکنی ملے گا یہاں پر اس ٹیئر سے آپ کو مل جاتی ہیں اوپر جانے کے لیے جیسے آپ اوپر یہاں پر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی لائش میں آپ کو بیڈ ڈو ملے گا بڑا سا ہی گا اس کو ڈیوائیڈ کر دیا میں نے دو بھاگوں میں سوری ایک ہی بھاگ میں رکھا ہے اس میں صرف دو بیڈ آپ کا ارجسٹ کر دیئیں کیونکہ کچھ اس کا چوڑائی پندرہ فٹ کا روم ہو جائے گا اور لمبائی کے بات میں لگ بھاگ 12 سے 14 فٹ ہے ایک چیک ڈیمینشن آپ جان سکتے ہیں تو اس کے لیے مین ڈور یہ ہے اور اس کے ونڈو ہے وینٹلیشن کے لیے اور یہ کچین ہے آپ کا دور یہ ہے اور یہ آپ کا ونڈو راؤنڈ ونڈو یہاں پر دیا ہے میں نے یہ کچین ہو گیا یہ لیٹرنگ ہو گیا آپ کا لیٹرنگ اور باتون کمائنڈ کر دیا ہے میں نے اور یہ آپ کا پورا ڈیچائن ہو گیا گراؤنڈ فلور کا جیسے اگر فرنس فلور پر آپ کو لے چلتے ہیں جیسا فرنس فلور پر آتے تو فرنس سے آپ کو ایسا ڈیچائن لکھے گا یہ لگوکڑ دھائی فٹ کا بالکنی میں نے نکال دیا یہ آگے آپ دیکھ پا رہے ہو گئے اور جیسے آپ یہ بالکنی دیکھتے ہو گئے پورا ڈیچائن ہے اور آپ جیسے سٹیر سے اوپر آئیں گے تو سیم ٹو سیم پورشن آپ کو پیچھے ملے گا سیم جو جیسا بیڈڈوم پیچھے تب ویسا ہے آپ کو اوپر بھی مل جاتا ہے بیڈڈوم اور یہ آپ کا کشن سیم میں نے فرسٹ کلور پر بھی کشن آپ کو دے دیا ہے آپ نہیں چاہتے ہیں تو آپ اپنے پوزہ گھر یا کچھ بھی ارجیسٹ کر سکتے آپ پر ڈیپنٹ کرتا ہے اور آگے والے پورشن کو جو جہاں کار پارکنگ اس کو میں نے دو بھاگوں انڈبائٹ کر دیا ہے شاہد ساتھ چڑھائی کے دو روم اور لمبائی لگ بھک ساڑھے تیرہ فٹ کا دو بیڈڈوم آپ کے نکال آئیں گے کیونکہ چڑھائی کم ہے اگر آپ چاہے تو یہاں پر یہ ایک بیڈڈوم بھی نکال سکتے جیسا کی پیچھے وہ آپ پر ڈیپنٹ کرتا ہے نہیں چاہتے ہیں آپ ساڑھے ساتھ پٹ کا تو ایک بڑا سا بیڈڈوم آپ نکال دیں اور یہ پورا آپ کا بالکنی ملے گا آپ کو لگ بھک یہ دھائی فٹ کا اور اس والے روم کے لیے میں نے وینٹیلیشن کے لیے یہ آپ کو اسکوائر ٹائپ کے ونڈو دیا ہے اور اس کے لیے راؤنڈڈ ونڈو دیا ہے جس میں آپ کا دیجائن اوپر سے نیچے تک سیم بنا رہے ہیں اور یہ گیٹ ہے جسے آپ بالکنی میں آ جا سکتے ہیں اور اس والے گیٹ کی بات کریں اس والے روم کے تو آپ کو اندر سے گیٹ ملے گا جو کی آپ کے لیے یہاں سے انٹر کر سکتے ہیں تو یہ پورا ڈیجائن ہو گیا فرسٹ فلور اب ہم لے سلیں گے آپ کو شیکن فلور پر شیکن فلور پر بھی تو اس میں خاص کچھ نہیں بنایا ہے بس آپ کو ڈیجائنگ کے لیے آپ کا بالکنی جو سیم جیسے نیچے تھا وہ ایسا بنا دیا ہے اور ایک بیٹ روم لاشنو بنا دیا سیم جیسا کہ نیچے تھا اور فرسٹ فلو پر تھا یہ کیشن کو میں نے ڈھگ دیا جیسے آپ کا برشاد میں کوئی پڑھو مشین نہ ہو یہ پورا موڈل آپ کا بند کر ریڈی ہو جاتا ہے ایک جیک ڈیمینشن جاننے کے لیے وہ ایفشائٹ پر جورو بجٹ کریں اسمالہوسپلان ڈاٹ کم پر جس کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں آپ کو دے رکھتا ہے یہ پورا موڈل آپ کو کیسا لگا دوستو 18 وی 45 کا sorry 15 وی 45 کا یہ ایک ویورز تھے ہماری سبسکرائبر تو انہوں نے بولا تھا سر مجھے ڈیجائن چاہی ہو نہیں کہ کہنے پر میں نے یہ ڈیجائن ریڈی کیا ہے اگر آپ کو بھی کوئی نیڈ ہے تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کریں میں آپ کا ڈیجائن ضرور سلیکٹ کروں گا کسی ایک کا دوستو کیونکہ سبھی ڈیجائن بنانے اتنا سادشکری میں نہیں بنا پاتا ہوں تو آپ کسی ایک ڈیجائن سلیکٹ کر کے اس موڈل کو میں جلد ہی آگے لاؤں گا تو دوسرے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو کیسے لگے لگتے ہیں آپ کو کمنٹ کریں اور چینل کو اگر آپ نے کیسے لگتے ہیں